دیکھیں میرے خیال میں حالات اس لیے تو اس نیت پہ پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ بلا جواز ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے وہی تحاصل جو وقتاً پا وقتاً دوسرے کورٹ سے بھی آتا رہا ہے اور وہ سب عدلیہ مل کے ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سب سمجھ دیں کہ اس وقت وہ پارٹی پاکستان کی وجود کے لیے خطہ ہے ہم سب کوئی بد ہے تو میں سمجھ دوں کہ سپریم کورٹ اپنی ساکھ کھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے اور یہی وجوہات ہے کہ کل جو بل آ رہا ہے اور جو بل میں سپریم کورٹ کے جو ایک ایک بندے کے بعد جو طاقت ہے وہ تھوڑا ڈاؤن سائز یا کنٹرول کرنے کے لیے تو یہی وجوہات ادھر کرنے کے لیے اچھا سر این پی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے ترمیمی بل میں ووٹ کے لیے جی ہم سے کسم کے رابطے ہوئے ہیں تو کیا آپ این پی ساتھ دے گی اکھومت کا میرے باتوں سے آپ کو کیا ظاہر ہوا ہے آپ کے باتوں سے تو ظاہر ہوا ہے لیکن آپ کھل کر بتا رہے ہیں بس ابھی ضروری تھوڑی ہے کہ میں لانات کروں سب آپ کی شیئر کیا گیا ہے آپ کے سامنے لکھا گیا ہے ان کے بڑے بڑے جو باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوئے ہیں مکم فاروق صدار صاحب سے ہمارے باپ کیوں کہتے ہیں میں فاروق صدار تو نہیں ہوں میرا نام احمل ولی ہے میرا نام احمل ولی ہے اور میرا جواب یہ ہے کہ ہم سے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوں کل مل جائے گا اچھا سل کے آئینی ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے آپ کو لگتے ہیں اس میں امام کو کوئی فائدہ ہے میرا نہیں خیال ہاں شاید جو بات ہو رہی ہے کہ اتنے ہزار کیسز ہیں اتنے ہزار کیسز ہیں ان میں شاید مزید اضافہ ہو جائے باقی میرا نہیں خیال کے پبلک انٹرسٹ کی کوئی زیادہ بڑی ہے ہم دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ ایک چیز ہوتا ہے ریاست انٹرسٹ جب ایک مشکل ریاست کو ہی کمزور کرے گی تو ہم اس مشکل کے خلاف ہوں گے تینکیو